السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب یہ لیکچر قرآنی کورس و مسلم ایمہ پر سن رہے ہیں وَنَحْمَدُونَ صَلِحَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِّشْرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْلِي وَحْلُ الْوَقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُورَةُ اللَّيْلِ مکی صورت ہے اکیس آیات ایک رکوع اکتر کلمات اور تین سو چار حروف پر مجتمل یہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَا وَالنَّحَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَا رات کی قسم جب وہ اچھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور ذات کی جس میں نہ رومادہ پیدا کیے کہ تمہاری کوششیں یقینا مختلف قسم کی ہیں اور پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پر حیثگاری اختیار کی اور پہلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اس آسان راحت پر سننے کی سہولت دے دیں گے وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَا یعنی دن کی روشنی ختم اور اندھیرہ چھا کیا افق پر وَالنَّحَارِ اِذَا تَجَلَّا وہ قسم دن کی جب روشن ہو یعنی رات کا اندھیرہ ختم اور دن کا اجعلات ظاہر ہو گیا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَا قسم اس ذات کی جس نے نہ رومادہ کو پیدا کیا یعنی کہ اللہ نے قسم کیوں کہے کہ مرد اور دونوں کا خالق اللہ ہی ہے یعنی وہ مرد ہو یا عورت مذکر ہو یا مونس اِنَّسَأْيَكُمْ لَشَتَّا یقین ہے تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں یعنی کوئی کوشش ہی کرتا ہے جنت کی راہ پر چلنے کے لیے کوئی کوشش ہی کرتا ہے جہنم کی راہ کے لیے تو یہ کہہ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے جس نے دیا اللہ کے راہ میں اوڈرہ اپنے رب سے تو یقینا اس نے پرہیزگاری اختیار کی ایک شخص ہے جس نے ساہی زندگی اللہ تعقیف مبارد داری میں اللہ تعقیف سے ٹرتے ٹرتے گزار دی تو کیا ہے اللہ تعقیف کہتے ہیں وہ کیا کیا اس نے اللہ کے راہ میں مال بھی دیا پرہیزگاری بھی اختیار کی یہ کیسے عمل کیا امان ملغائے پر عمل کیا اس نے وہ جہنت نہیں دیکھی تھی لیکن اس کے لیے کوشش کی اس نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا لیکن اللہ کے کیا دیا گیا اکامات پر عمل کیا اللہ کی توحید کو مانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور پورے اخلاق سے بچا تمام چیزیں جو ہیں انسان کے احکام شریعت پر چلنا جنت میں لے جانے کا مستقی بنا دیتا ہے پھر کہہ یہ راستہ پھر اس کو نیکیوں کی طرف لگا دیتا ہے اور بدی کے راہ پر چلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے اور پھر یہی سے جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان بنا دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک چیز جو فکر کی ہوتی ہے کہ اس کے حلال کسبی حلال کی دروازے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں اور آرام کے ہمارے کے حصول اسے زخنا گوار محسوس ہونے لگتا ہے اور یہ ایک فریق کا حال ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی دعایت مل جانے کے بعد اس پر کہہ پرحیز کارے اختیار کی اور وہ جو اللہ کی راہ میں مال دیا یعنی اس کو جو نعمت ملی اس نے اپنے پاس نہیں روک رکھی بلکہ اس نعمت کو مزید آگے لوگوں میں بانٹ دیا چاہے وہ علم کی دولت تھی چاہے وہ دنیاوی مال تھا دونوں طریقے سے اس نے کیا ہے دینی مالا بن گیا اللہ تعالیٰ کی رحمی دینی مالا بن گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے سچائی کے راستے آسان کر دیے حلال کمائی کے راستے آسان کر دیے وَأَمَّا مَنْ بَقِلُوا وَسْتَغْنَا وَقَرْ رَبَبِ الْحُسْنَا فَسَنُوا يَسْرُوا لِلْأُسْرُوا اور پھر جس نے بخلط کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور پھر لائے کچھ اٹلا دیا تو ہمیں اسے تنگی کی راہ پر چلنے کے لئے سہولتیں دیں گے فَسَنُوا يَسْرُوا لِلْأُسْرُوا یہ کہیں یہ نیک بخت نیک بخت کا کردار ہے ایک بدبخت کے اعمال ہونتائش ہے ایک دوسرا گروہ جو دنیا میں جی رہا ہے وہ اس طرح کہہ کہ وہ اللہ کے راہ میں خرش کرنے کو تیار ہی نہیں وہ اللہ کے راہ میں دینے کو تیار ہی نہیں اگر خرش کرتا ہے تو اپنی ذات پر خرش کرتا ہے ایسے کاموں پر خرش کرتا ہے جس سے اس کے شعورت ہو اس کی فیاضی کے چرچے ہو اپنی زندگی ایسے بسر کرتا ہے جس کا اس کے خالق کو مالک نہیں اور تو باننی اقرار کرتا پھرتا ہے اور ملی زندگی سے اس کو ثابت بھی کرتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے اور بھلائی کے بعد کو وہ چھٹلا دیتا ہے ایسے لوگ کے لئے اللہ تعالی نے جہنم کا راستہ آسان کر دیا ہے ان کی زندگی گناہ و حرام کاموں میں گزرتے چلی جاتی ہے مقصد بھی حرام اور اس کے حرام سے ایسے معنوس ہوتے گئے اس کے حلال کینے کوئی پرواہ ہی نہیں پسند آتی راہ ہی پسند نہیں آتی اور یہ سب کچھ ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے مورب کیا ہے یہ کہ پتنے سانسو گناہ دینے والا ہے لیکن اس چیز کا مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو وہ جھٹلاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے سجید ابو حریرہ نے فرمایا ہر صبح دو فرشتیں نازل ہوتے ہیں ایک ہی کہتا ہے اے اللہ خرش کرنے والے کو اس کے عویز اور مال دے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مخرکنے والے کے مال کو تلف کر دے کہ مرقض زابہ مل حسنہ وہ بھلائیوں کو چھٹلانے والا جو اللہ کے راہ میں مال خرش نہیں کرتا تو اس کا معاملہ اسی طریقے سے ہے کہ خرش کرنے والے اللہ تعالیٰ مال میں احساس کرتا چلے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک نیت اسے دیتا چلا جائے لیکن دوسرا گروہ ہے کہ مرقض زابہ مل حسنہ وہ نیکیوں سے روکنے والا ہے خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی روکتا ہے خود بھی کیا خرش کرنے سے رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی لوگوں کی زندگی کے لیے پھر کہہ تنگی ہی تنگی ہے کہ ہم انس کو حرام کاموں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں وہ حرام کاموں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے سیدنا علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم بقی کے میں ایک جنازے میں شریف تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارگیت بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلی چھکا کے چھڑی سے زمین کو لیت رہے تھے جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں پھر فرمایا تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہو اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے جنت میں ہے یا دوزخ میں یہ بھی لکھا جائے چکے ہیں کہ وہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت اس پر ایک شخص بولا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اپنی قسمت کے لکھے پر بھروزہ کرتے ہوئے عمل کرنا نہ چھوڑ دیں کیونکہ جو نیک وقتوں میں لکھا گیا وہ بلاخر نیک وقتوں میں شامل ہوگا اور جو انہیں بد وقت لکھا گیا وہ بلاخر بد وقتوں میں شامل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ عمل کیے چاہو کیونکہ انہیں نیک وقت لکھے گئے ہیں انہیں نیک عمل کی تفیق دی جاتی ہے اور جو بد وقت لکھے گئے ہیں انہیں ویسے ہی تفیق دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں اس کے بعد رہا کسی شخص کے انجام سے متعلق اللہ تعالیٰ کی پیش کی علم کا مسئلہ تو یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکے کہ اللہ تعالیٰ کہی علم کسی شخص کو اس آیات بات پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ وہی کام کرے جو اللہ نے اس کے متعلق فیصلہ کر رکھا ہے اور جب وہ جہنم کی گھڑے میں گریں گے تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا اللہ شبہ راہ دکھانا ہمارے زمین ہے اور آخرت اور دنیا کے دونوں ہی ہم مالک ہیں جہادا تمہیں بھڑکتی آگ سے دلائے جاتا ہے اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا اللہ ذہن کا ذوہبت اللہ اور وہ گرے گا جس نے چھٹلایا ہوگا اور ممم پھیڑا ہوگا اور جو بڑا بدبخت کا اور جو بڑا بدبخت پرہزگار ہے اس سے دور رکھا جائے گا اس تردہ کے معنی ہے کسی بلندی سے زمین پر دے مانا کسی چیز کو کسی گھڑے میں پھینک دینا ایسے پھینکنا کہ وہ ہلاک ہو جائے یعنی کھوے یا گھڑے میں گرنا ہو ہلاکت کو پہن جانا یا گھڑے سے مراد جہنم کا گھڑا مراد ہے یعنی دوسری کسی آدمی جہنم کی گھڑے میں گر پڑے گا تو اس کا مال جسے وہ اللہ کے راہ میں خشکنتے میں ڈرتا تھا وہ کسی کام نہ آسکے گا کیونکہ وہ مال تو دنیا میں ہی رہ گیا وہاں کیسے کام آتا یعنی کہ ہمارے ذمہ ہیں ہمارے ذمہ ہیں کہ تمہیں رات دکھانا خیر و شرکی تمیز انسان کی فتح میں داخل کر دی گئی ہے اسے پتہ ہے کہ انسان کی پتہ ہے کہ وہ جان لیتا ہے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے جان موچ کے غلط رستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے ذمہ دار نہیں اور اس خیر و شرک میں وزید واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لئے پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گئے کہ اس خیر و شرک کے راستے کو واضح کر دیا جائے کتابی نازل کی گئی اب اس کے باوجود انسان کیا ہے راستہ درست نہ لے اپنے اوپر کہے ذمہ داری نہ لے وہ کیسے ہی راستے نہ چنے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں کی کہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے وَإِنَّ لَنَا لَا آخِرَتَ وَالْأُولَىٰ یعنی آخرت کے مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے دنیا کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جو شخص اب اس دنیا سے طلب کرتا ہے تو اسے دنیا ہی دی جاتی ہے اور جتنا ہم چاہتے ہیں اتنے ہی دی جاتی ہے اور جو آخرت کا طلب کراتا ہے تو اسے آخرت ہی دی جاتی ہے اور دنیا میں بھی اسے ضرورت کے مطابق ملتا رہتا ہے یعنی جو اس کا مقدر ہے اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ دعا مانگنے سے بنا آتی نا فی دنیا حسنت و موافی اللہ آخراتی حسنت و مواقعی ناظر بننا دونوں جہاں کی اچھائیاں مانگیں دنیا کی آخرت دونوں کی اچھائیاں مانگیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی ستبقرہ کی آیت میں ہی فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو دنیا مانگتے ہیں پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ کیا ہے تمہیں بڑھتی آگ سے ڈرائے جاتے ہیں پھر وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا کہ تمہیں دھرمت میں بڑھتی آگ سے ڈرائے جاتے ہیں وہی اس میں گرے گا جو بڑا بخت ہوگا جس نے چھٹلایا ہوگا مو پھیرا ہوگا جو بڑا پرہزگار ہوگا اس سے دور رکھا جائے گا تو یہ نظرگیہ قرآن کے بے شمار آیات میں بھی بیان ہوتا ہے کہ مومن گناہ گاروں کو دوزخ میں تو شامل کیا جائے گا لیکن جب ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو چکی تو انہیں دوزخ سے نکال دیا جائے گا اور شفاعت کی نہائی سقا اور متواتر آدیس کے بعد ان کو کیا ہی دوزخ سے مسلمانوں کو نکال کے کیا ہی سفارش کر دے دیے پھر کہ جنت کے مقام تک لے جائے جائے گا لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے اس خاص مقام میں جو اللہ نے تیار کیا کافر مشلوقوں کے لئے کیا گیا ہے اس نے بدبخت انہیں کہا جائے ہیں جنہیں نے حقبات کو ٹھکرا دیا ہے وہ اس سے عراض کرتے رہے ہیں اور ایک گروہ کیسا ہے جو بڑا پرہزگار ہے وہ اسے دور رکھا جاتا ہے اور وہ کہہ کرتا ہے اپنا پاکیزہ امار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا مار کو پاکیزہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے وہ سائی زندگی کہتا ہے جہنم سے بچتے ہیں کہ ڈر سے اللہ تعالیٰ سے درد کے زندگی گزارنے والا ہے گناہوں سے دور رہا ہے شرک سے دور رہا ہے کفر سے دور رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کہے ایسے ہی لوگوں کی خصوصیت ہے کہ وہ مار اس چیز پر خارج کرتے ہیں جہاں پھر ان کو فائدہ ہو آخرت کا وہ دنیا کی شہدت نمائش کے لئے خرچ کرنے والے نہیں ہوتا ہے ان کا مقصد کیا ہے نمائش ہو شہدت نہیں ہوتا ان کا خرچ کرنے کا مقصد اللہ کے راہ میں دینے کا مقصد اپنے دل سے بخل کے مرس کو پاک نہ ہوتا ہے اس سے مراد ایسا شخص ہے جو عادتا خرچ نہیں کرتا یعنی ایسا شخص ہے جو لوگوں پر مال خرچ کرتا تھا وہ اس خرچ کرنے پر بدلے میں کوئی احسان نہیں چاہتا تھا تو چنانچہ بہت سی روایت میں اس بات کی شاہد ہے کہ آیا تھا سیدنا ابو بقر سے دیگر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ آپ ازاد وقت دو میں سے سب سے پہلے اسلام نے ایک اپنے کی تاج اور مالدات ہے ان دنوں نے اگر کوئی غلام مسلمان ہو جاتا تو دن کی شامت آ جاتی اس کے مالک اسے بھولی طرح پیٹتے اور درناک ازیتیں دیتے ان غلاموں کی یہ کیفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بقر کو اشارہ کرتے کہ اسے خرید کر ازاد کر دے تو سیدنا ابو بقر رضی اللہ عنہ ان غلاموں کی مانگیں کی مددہ کر کے انہیں ازاد کر دیا کہتے تھے اس طرح آپ نے سترہ غلاموں کو کافروں کی چیرے دستیوں سے نجات دلا کے انہیں ازاد کرا دیا غرض آپ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خاطر کسی بھی مالی جانی اور مالی سے کبھی تریغ نہ کیا اور سیدنا ابو بقر رضی اللہ عنہ ان خدمات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اعتراف بھی فرمایا کرتے تھے یہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اپنے باس کہتے ہیں کہ جس بیماری میں آپ سے منتقال فرمائے آپ ایک کپڑک سے اپنا سر باندے ہوئے باہی نکلے تو پیغمبر پر بیٹھیں اللہ کی حمدت سے انہا بیان کی فرمایا لوگوں میں سے کسی کہے مجھ میں جان و مال کے رہا سے احسان ابو بقر اب کو حافظ سے زیادہ نہیں ہے اگر میں کسی کو جانے دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بقر کو بناتا ہے مگر اسلام کی دوستی ہی بہت اچھی ہے دیکھو ابو بقر کی کھڑکی کے سواب اس مسجن میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب کو بند کر دیا چاہے اور ان آیات سے سید نے ابو بقر رضی عنہ کی کمال درجہ کی فضیلت ثابت کے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں اتقا بہت بڑا پرحزگار کا لبکر کو ملا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جب سید نے ابو بقر رضی عنہ اللہ کے نزدیک اتقا ٹھہرے تو اکرم بھی یقینا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مالی قربانی کو شرف قبوریت بھی نہیں بقشا بلکہ ساری دنیا ملوک کے سامنے اپنے لازم انہیں کا اظہار بھی فرما دیا پھر انہیں فرمایا کہ وَلَا سُوْفَ يَرْضَا وَلَا يُوْسُوْفَ يَرْضَا اللَّذِي يُؤْتِمَالُهِ يَتَذَّكَّا وَمَا لِعَهْدٍ دَهُ مِن نِعْمَةٍ تُذَّا وَلَا سُوْفَ يَرْضَا جس نے پھر انہیں خاطر اپنا مال دیا اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا تھا بلکہ اس نے تو محض اپنے رب کے رضا کے لیے کیا مال خرش کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا یہ کہہ مال خرش کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کسی پر احسان جتا کی نہیں کیا وَلَا سُوْفَ يَرْضَ وَا انکلی وہ اس چیزے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے اتنا دوں گا اتنی نعمتیں دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا اتنا مال و دولت اتنی نعمتیں عطا کروں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اور یہ خوشی سے سب سے بڑھ کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ لیا وَلَا سُوْفَ يَرْضَ کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے وہ خوش ہو گئے اس پوری صورت کی تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرتے ہیں ہم نیک بخت ہے یا بد بخت ہے یا کس معاملے میں ہم آگے جا رہے ہیں ہم نیکی کے راستوں میں آگے جا رہے ہیں یا برائی کے راستوں میں آگے جا رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں یا آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں کیونکہ پھر آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے پھر ہے ہمیں یہ دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا کسے ہو طریقے سے آ رہا ہے اور پھر ہم اس مال کو پاک کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں کہاں پر خرچ کر رہے ہیں وہ کس کی رضا کے لئے کس کو خوشی کے لئے خرچ کر رہے ہیں کن جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں دنیا کے لئے خرچ کر رہے ہیں یا آخرت کے لئے خرچ کر رہے ہیں جب خرچ کر رہے ہیں تو دنیا بنانے کے لئے خرچ کر رہے ہیں آخر میں عجر پانے کے لئے خرچ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جن کو میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اپنے آپ کو پرکھنا ہے قرآن وہ آئین ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اپنے محاسبہ خود کر سکتے ہیں وہ یوم الحساب آنے سے پہلے اپنے محاسبہ خود کیا جائے یہ سوچئے کہ اللہ تعالی ہمیں آرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا ہمیں اتنا دے گا کہ ہم بھی خوش ہو جائیں اور یہ بھی دیکھئے کہ جب ہم دیتے ہیں کسی کو اپنے خرچ کرتے ہیں تو کس نیہ سے کر رہے ہوتے ہیں کیسے کر رہے ہوتے ہیں کس دل سے کر رہے ہوتے ہیں احسان کر رہے ہوتے ہیں ان کے پر یا کہیں اللہ تعالی کی رضا کے لئے کر رہے ہوتے ہیں ان پر خرچ یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اپنے محاسبہ کر سکتے ہیں اپنے لئے راہ چن سکتے ہیں کہ ہم کس راہ کو اختیار کرتے ہیں اس آخرت کو اختیار کرتے ہیں اس کے راستے بھی چلتے ہیں یا اس دنیا کے راستے بھی چلتے ہیں یو کیا مشکلوں سے گھرا ہوا ہے اور کیا ہے حرام کے راستوں پہ چل رہا ہے آپ کی سوالات کے لیے اسلام ایترے قرآنک ڈاٹ کام آپ سوالات بھیج سکتے ہیں سوالے سے یہاں بھی ہمیں اختیار کرتے ہیں دعا کر لیتے ہیں سبحانہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانہ اللہم و بحمدکا شد اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا واتوب لیک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع علیم و تو بلینا انکا انتا التواب الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ